بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ ہی ہم نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون سابود زیرہ اور سابود زیرہ بھی پیاس کے ساتھ ہی ہم تر لیں گے اور پیاس کو ہم یہاں پہ گولڈن برون کرنا ہے لائٹ گولڈن برون بہت زیادہ ڈاک نہ کریں تو ہلکہ یہ گولڈن برون ہوگا تو ہم اس میں اپنی سبزی ڈالیں گے سبزی ہم نے یہاں ٹنڈا لیا ہے اسے چھیل کر دھو کر ٹیوبز میں کٹ لیا اسی طرح آلو بھی ہمیں آدھا کلو چاہیے ٹنڈا بھی آدھا کلو چ دھو کر چھیل کر ٹیوبز میں کٹ لیا ہے ایک ہی سائز کے دونوں سبزیاں کٹیں اور دونوں کو ہم ایک ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے پین میں ڈالا ہم نے تمام سبزی کو فلیم کو رکھیں آپ میڈیم پر میڈیم فلیم پر ہم اس سبزی کو پکا رہے ہیں سبزی ڈالنے کے بعد اسے چلا لیں تاکہ پیاس جو ہے وہ نیچے سے جلے نہیں اور پیاس تمام سبزی کے ساتھ اچھی طرح مکس کر دیں اچھی طرح ہم نے اس سبزی کو چلا لیا اب اس میں کچھ مسائلے ڈالیں گے سب سے پہلے تو ہمیں اس میں ڈالنا ہے لہسن درک کا پیسٹ یہ ایک ٹیبل سپون لیں گے ہم اور یہ بارک پیسا ہوا لہسن درک کا پیسٹ ہم نے ڈالا اس میں ساتھ ڈالا ہم نے لال میرچ پورڈر ایک ٹی سپون ہلدی پورڈر بھی ایک ٹی سپون ڈال دیں گے ہم اس میں اور نمک حضب زائقہ ڈال دیں سابت دھنیا کو ہم نے ہلکا سا کرش کر لیا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کریں اور یہ ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون ڈال دیا تمام چیزوں کو اچھی طرح سبزی کے ساتھ مکس کریں یہاں ہمیں ٹیمارٹر لینے ہیں دو میڈیم سائز کے اور اس کو اچھی طرح چاپ کر کے اس میں ڈال دیں گے ہم فلیم کو ہم نے رکھا ہے میڈیم پہ اب یہ کیا ہوگا کہ ٹیمارٹر کا پانی اور تھوڑا سبزیوں کا پانی بھی اس میں سے نکلے گا اور اسی پانی میں یہ سبزی ہماری گلے گی اوپر سے کوئی پانی نہیں ڈالنا ہمیں تو آپ میڈیم سے تھوڑا سا لو کر لیں فلیم کو اور اسے ڈھک کے پکائیں ڈھک کے ہمیں پکانا ہے تقریباً جب تک کے لیے جب تک کہ ہمیں اس سبزی اچھی طرح گل نہیں جائے درمیان میں ہم اسے کھول کر چلاتے رہیں گے تاکہ سبزی ہماری نیچے سے نہیں لگے تو دو تین دفعہ ہم اسے چلا لیں گے پکنے کے دوران ڈھک ڈھک کے پکائیں اور درمیان میں اسے چلاتے رہیں یہاں ہم چیک کر رہے ہیں سبزی گلی کے نہیں ابھی اس میں تھوڑا کسر ہے یعنی کہ ابھی تھوڑی گلی نہیں ہے تو ہم اسے دوبارہ ڈھک کے پکائیں گے پانی ہمیں بلکل نہیں ڈالنا فلیم کو ہم نے میڈیم ٹو لو رکھا ہوا ہے اور اسی میں ہم اسے چلاتے ہوئے پکا رہے ہیں کچھ دیر میں سبزی ہماری اچھی طرح گل چکی ہے پانی بھی اس کا خوشک ہی ہے خوشک ہو چکا ہے مسالہ اچھی طرح اس میں تیار ہو چکا ہے آپ کو نظر نہیں آرہا جیسے پیاس کھڑی کھڑی نظر نہیں آرہی ٹیمارٹر بھی نظر نہیں آرہے تو یہاں ہماری سبزی ہو گئی یہ تیار آخر میں ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچیں ہری مرچوں کو کاٹ لیں اور اپنی پسند کے مطابق ڈالیں درمیان سے کاٹ کے ہم ہری مرچوں کو ڈال دیں گے اس کے اوپر اور ہرہ دھنیا فریش ہرہ دھنیا بھی اس کے اوپر ڈال دیں باری کاٹ کر یہ ہماری بہت ہی مزیدار یونیک سی بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی سبزی تیار ہے اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ایک دفعہ آپ اسے بنائیں گے تو بار بار اسے بنانا پسند کریں گے آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ بہت پسند آنے والا ہے تو ضرور ٹرائے کریں اور دعاوں میں ہمیشہ رات رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ